السلام علیکم guys this is جلال انمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا youtube چینل ابھی کچھ دیر پہلے انگلینڈ کے اندر live چل رہے تھے the hundred کے drafts ابھی complete نہیں ہوئے ابھی round 5 چل رہا ہے اس کے اندر women's cricket کے حوالے سے کچھ updates آ رہی ہیں ابھی women's cricketer بھی اس کے اندر کچھ ہوں گے ان کی اپنی ہو رہی ہے the hundreds بارال ہم کے بات کریں گے men's cricket کے حوالے سے اور men's cricket کے حوالے سے پاکستانی فینس کے لیے یہ news ہے پاکستان کے ابھی تک تین cricketer اس کے اندر select ہوئے ہیں اس draft کے اندر پاکستان کافی cricketers کے نام تھے برحال اب تک جو select ہونے والے تین پاکستان کی cricketers ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے محمد آمیر پاکستان کے cricketers جو select ہوئے ہیں ان کی team کا نام ایک second وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں محمد آمیر کو select کیا ہے لندن spirit نے لندن spirit جی جناب تو محمد آمیر کو select کیا ہے لندن spirit نے اور محمد آمیر کی جو salary ہے salary تو نہیں ان کا overall جو ان کو پیسے ملیں گے وہ ہے تقریباً ایک لاکھ پاؤنڈ محمد آمیر کو ایک لاکھ پاؤنڈ کے اندر لندن spirit نے select کیا ہے اس کے بعد پاکستان کے cricket نمبر 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 ٹھو پہ select کیا ہے پاکستانی cricketer شاداب خان کو شاداب خان سیل ہوئے ہیں جی seventy five thousand pounds پاؤنڈ پچتر ہزار پاؤنڈ کے اندر سردن بریو نے ان کو select کیا ہے اور ہمارے تیسرے پاکستانی جو ہیں وہ select ہوئے ہیں شہین شاہ افریدی شہین شاہ افریدی کو select کیا ہے برمنگم فینکس نے جی شہین شاہ افریدی کو جو select کیا ہے وہ ہے برمنگم فینکس اور ان کی جو overall price ہے وہ ہے sixty thousand pounds ساٹھ ہزار پاؤنڈ کے اندر شہین شاہ افریدی کو select کیا گیا ہے اس کے علاوہ ابھی تک کوئی پاکستانی اس شامل نہیں ہو سکا جبکہ ابھی جو next category ہے round five کے اندر وہ شروع ہو رہی ہے پچاس ہزار پاؤنڈ سے اس کے بعد round six جو ہے پچاس اور چالیس ہزار جو ہے round five کے اندر categories میں اب دیکھتے ہیں کون سے پاکستانی شامل ہوتے ہیں جیسے ہی اس بارے میں کوئی update آتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ضرور اور میں خیال سے اب round five جو ہے وہ start ہو رہے ہیں round five start ہو رہے ہیں ہم ویٹ کریں گے جناب شاید اب کوئی پاکستانی کرکٹر آتا ہے تو اس کے بارے میں update کروں گا باقی انڈیا کا کوئی کرکٹرس میں شامل نہیں ہے کیونکہ انڈیا کی لیگ اپنی ہی اتنی بڑی ہے کہ وہ اس سے اتنے پیسے کمال لیتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو باہر جا کے کہیں کھلنے کی ضرورت ہے آپ نے دیکھو گا انڈیا کرکٹر نہ بگ بیش کھلنے جاتے ہیں نہ کاؤنٹی کھلنے جاتے ہیں کوئی ریٹائر کرکٹر اگر جاتے ہو کاؤنٹی کھلنے کے لیے یا ریٹائرمنٹ کے قریب تو وہ الگ بات ہے نہ وہ بنگلہ دیش کی لیگ کھلتے ہیں اور پاکستانی لیگ تو ویسے بھی نہیں کھلتے اور پاکستان کے پلیئر انڈیا پریمیر لیگ بھی نہیں کھلتے وہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی وجہ سے رائٹ جی round five start ہو رہا ہے دیکھنا یہ ہے کون سی ٹیم پک کرتی ہے کس پلیئر کو اس کے ساتھ بتاتا چلوں آج کے ڈرافٹ میں جو سب سے پہلے پلیئر سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ ہے جناب افغانستان کے راشد خان ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ کے اندر ان کو لیا ہے جناب ٹرینٹ راکٹس نے سب سے مہنگے پلیئر جو یہاں پر فورنر پلیئر اسپیشلی افغانستان کے پلیئر راشد خان جو سپینر ہیں افغانستان کے ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ کے اندر وہ سیل ہوئے ہیں یا پک کیے گئے ہیں ہنڈرڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں دی ہنڈرڈ کیا ہے کافی سارے لوگ شاید نہ جانتے ہوں ہوتے ہیں کچھ بندے میری طرح سادے بھی ہوتے ہیں تو پھر اس بارے میں تھوڑی سی میں نے ریسرچ کری ہنڈرڈ کیا ہے ہنڈرڈ جو ہے انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ جو ہیں یہ دونوں مل کر کروا رہے ہیں نیا فارمیٹ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے پہلے صرف ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ ہوا کرتی تھی سب سے پہلے تو ٹیسٹ ہوا کرتی تھی پھر ون ڈے کرکٹ آئی پچاس آور کی پھر جناب آئی ٹونٹی کرکٹ اور پھر اب اس کے بعد آئی ٹین کرکٹ اور اب جناب یہ انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ جو ہیں نیا ٹورنامیٹ مطارف کروا رہے ہیں دی ہنڈرڈ اور دی ہنڈرڈ کا مطلب ہے اس کے اندر ہوگا جناب سو بالوں کی گیم ہوگی دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ بالز کروائیں گی اور اس کے اندر تھوڑے سے رولز اور ریگولیشن چینج کیے گئے ہیں پہل سیمپل ہیں اس میں اتنا زیادہ کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے وہ میں آپ کو تھوڑے سے موٹے موٹے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ ہونے کیا حوالہ ہے تقریبا دو ہزار بیس میں یہ نیکس یر جو ہے دو ہزار بیس میں سٹارٹ ہو رہی ہے یہ کرکٹ ہو رہی ہے انگلینڈ اور ویلز کے اندر آٹھ ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں اس کے بعد جناب ہر ٹیم جو ہے وہ سو بالز کروائے گی اور اس کے بعد آپ کو نئے اس کے میں تھوڑے سے رولز کے بارے میں بتاتا چلوں ہر جو بالر ہوگا وہ یا تو پانچ بالے لگتار کر سکتا ہے یا دس بالے لگتار کر سکتا ہے تو اس کے بعد جو انڈ چینج ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے تھے ٹی ٹون ٹی میں یا ون ڈے میں یا ٹیسٹ کرکٹ میں دونوں انڈ سے بالنگ کی جاتی ہے چھ بالے کرنے کے بعد جب دوسرا بالر بالنگ کروانے آتا ہے وہ دوسرے انڈ سے کرتا ہے اب جو ہے دس بالے ہوں گی جب اس کے بعد انڈ چینج کیا جائے گا اور تقریبا جو ہے جناب ایک بالر جو ہے وہ میکسیمم میکسیمم بیس بالز کروا سکتا ہے جیسے کہ ٹی ٹون ٹی میں ایک بالر چار آور کروا سکتا ہے اس کے اندر ایک بالر بیس بالز کروا سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہر ٹیم ہے اس کے پاس ٹو ڈا ہاف منٹ کا سٹریٹیجک ٹائم آؤٹ ہوگا اور پاور پلے جو ہوگا وہ جب بھی کوئی ٹیم بیٹنگ سٹارٹ کرے گی پہلے پچیس بال جو ہیں اس کے پاس پاور پلے کے ہوں گے پاور پلے میں یہ ہوتا ہے کہ فیلڈر سرکل کے بار کتنے رہیں گے اور سرکل کے اندر کتنے رہیں گے تاکہ جو بیٹسمن ہوتے ہیں وہ کھل کے شارٹس کھیل سکیں تو دو فیلڈر جو ہیں وہ سرکل کے آؤٹسائیڈ رہیں گے جو آؤٹسائیڈ آف انیشل تھرٹی آرڈ سرکل دیورنگ دی پاور پلے دو فیلڈر صرف اس سے باہر رہیں گے باقی سب فیلڈر تھرٹی آرڈ سرکل جو ہے اس کے اندر رہیں گے اور جو ٹیم ہوں گی وہ کسی بھی وقت کسی بھی وقت ٹائم آؤٹ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں اور آؤٹسائیڈ یہ آپ کے مین من روس تھے اور دی ہنڈرٹ کی میں نے آپ کو تعریف بتا دی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی جیسے ہی پاکستانی پلے کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے اسپیشلی پاکستان کے فینس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کو سمجھ آئے اور انڈین فینس بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں انڈین کے کوئی کرکٹرز کھیل نہیں رہے اگر وہ کھیل رہی ہوتے تو ان کا نام بھی ضرور لے تھا بارحال امید کر تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیوز آپ لوگ میری دیکھتے رہیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ